تو آج لنچ میں میں بنا رہی ہوں بھرما کریلے مسالہ بھر کے کریلے بنا رہی ہوں ایسے تو کریلے جو ہیں وہ بھر کے بہت طرح سے بنایا جاتے ہیں کیمہ بھر کے بھی دال بھر کے بھی مسالہ بھر کے بھی لیکن مسالہ بھرے کریلے بنا رہی ہوں اور یقین کریں سب کو اتنے دب پسند ہے اور بہت ہی مزے کے بنے تھے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو لنچ ٹائم میں آج یہ کریلے بن رہے ہیں اور پلان یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہم بچوں کو لے کر باہر جائیں گے اور میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں اپنی ایکٹیویٹیز کیونکہ اکثر آپ لوگ کمنٹ میں یہی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ویلوگز بھی ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ بچے کس طرح سے انجوائے کرتے ہیں اور ڈے ٹو ڈے جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کس طرح سے چل رہی ہوتی ہیں تو بس ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور آپ جو ہے وہ ہم بچوں کو لے کر پاک کی طرف جا رہے ہیں ویسے تو ایسا ہے کہ جو روٹین میں آپ لوگوں نے میرے بلوگز میں دیکھا ہوگا کہ بچے جو ہیں ہمارے پھر کے سامنے لون ہے وہاں کھیل لیتے ہیں یا جو سامنے جگہ ہے وہاں پر سارے اپارٹمنٹ کے بچے آ جاتے ہیں اور سب اپنے اپنے ایج گروپ اپنے اپنے فرنج کے ساتھ ایکٹیویٹیز میں بیزی ہوتے ہیں وہاں جھولے بھی لگے ہوئے ہیں اور باقی جو ہیں وہ کچھ ایکٹیویٹیز بھی بچے اپنے سائیکلنگ کرتے ہیں کچھ کرکٹ کھیلتے ہیں کچھ اسی طرح سے سب کچھ جرنا وہ چل رہا ہوتا ہے لیکن سمٹائمز بچے جو ہیں وہ ایک ہی جگہ سے ایک ہی طرح سے تھوڑا سب بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ڈیفرنٹ جگہ ہو ڈیفرنٹ انوائرمنٹ ہو جہاں ہم جا کریں انجھوائے کریں اور کھیلیں تو ہفتے میں دو سے تین دفعہ جو ہے وہ ہم بچوں کو جو ہے وہ آؤٹنگ کے لیے بھی لے کر جاتے ہیں کیونکہ میرے خیال میں فیزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہم بچوں کی پڑھائی پہ مینٹل ہیلتھ پہ گروت پہ تو بہت زیادہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں لیکن فیزیکل ایکٹیویٹی اس سے کہیں گناہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر بچے فیزیکلی فٹ ہوں گے تو اپنی سٹڈیز میں اور اپنے باقی ایکٹیویٹیز میں بھی پروپر لیوز ساری چیزوں کو مانیج کر سکتے ہیں تو اکثر ویسے تو ہم جگہ بھی چینج کرتے رہتے ہیں جب باہر آتے ہیں بچوں کو پکنک کے لیے پکنک تو نہیں میں اس کو کہوں گی جسٹ ہم پارک میں آئے ہیں اور یہ ایف ایلیون میں روڈ سائیڈ پہ ایک پارک ہے یہ سی ڈی اے کا پارک ہے بہت اچھا بناوا ہے بچوں کے لیے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ سپیشیس ہے آپ کو جتنا بھی خاص طور پر ویکنز پہ بہت زیادہ رہش ہوتا ہے تو جتنا بھی رہش ہو ارام سے آپ یہ جو پارک ہے اس رش کو ٹیکل بھی کر لیتا ہے اور بلکل بھی کروڈی اور میسی اور اس طرح سے نہیں ہوتا اس پارک کے جو تین کارنرز ہیں وہاں پر جھولے لگائیں گے بچوں کے لیے جس میں سلائیڈز بھی ہیں جس میں جو سویںگز بھی ہیں اور جس میں باقی اور چیزیں بھی ہیں جس میں سی سو ہے میری گو راؤنڈ ہے اور کلائمنگ کے لیے ہے اور بہت سارے چیز ہیں تو ایک دو کارنرز جو ہیں جو فرینڈ والے وہ کافی زیادہ بیزی ہوتے ہیں بچوں کے بچے وہاں کھیل رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اپنی تھوڑی سی باری کے انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن یہ جو تیسرا کارنر ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹنس پہ ہے جہاں پر یہ سارے جھولے ہیں اور اکثر میں فاطمہ کو اسے سائیڈ پر لے کر آتی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر رش تو بلکل نہ ہونے کے برابری ہوتا ہے یہاں پر بچے تھوڑا کم ہی ہوتے ہیں تو بچوں کی باری آ جاتی ہے بڑے ہی آرام کے ساتھ باری کا ویسے تو سلائیز رہے رہا ہے کسی اور جھولے پہ مسئلہ نہیں ہوتا سوئنگز پہ ہوتا ہے سوئنگز حالانکہ یہاں پر اچھی خاصی ہیں زیادہ سی ہیں لیکن پھر بھی جو بچہ سوئنگ پہ بیٹھتا ہے اس کا وہاں سے اٹھنے کو دل ہی نہیں گرتا فاطمہ سمیتھ وہ جاتی ہے اور اس کا دل جاتا ہے کہ وہ بہت تیز 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 جھولے لے اور پھر وہ وہاں سے ہیلتی نہیں ہے اٹھتی نہیں ہے حالانکہ بہت سرے لوگ ویٹنگ پہ بھی ہوتے ہیں اور جب ہمیں جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے سوئنگ کے اوپر بٹھانا ہوتا ہے بچے کو تو ہمیں بھی تھوڑا سا ویٹ کرنا بڑتا ہے اور اتنی تیز تیز اس کو جھولے لینے ہوتے ہیں کہ مجھے ڈل لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں گرنا جائے لیکن خیر ہم بھی اپنے ایچ پہ ایسے ہی تھے محمد جو ہے وہ یہاں پر سٹالر میں بیٹھا ہے ہلڈی انوائرمنٹ ہے بچے انجوائی کر رہے ہیں دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کچھ جو ہے وہ بال کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہاں پر فاطمہ نے جو ہے وہ اپنی باری کا انتظار کر رہی ہے سوئنگ سپے سوئنگ سپے ہی کرنا ہوتا ہے ادروائز اللہ کا شکر ہے یہاں پر ایسا کوئی ایشو نہیں اور یہاں پر ہمارے آنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ بہت سپیشیس ہے اور سب کچھ بڑے آرام سے جو ہے وہ بچے اپنے لے لیتے ہیں اپنی ٹرن پر آ جاتے ہیں یہاں پر فاطمہ جو ہے وہ شاید ہی اس کے اوپر سلیڈر کے اوپر چل رہی ہے ایڈروائز کا کیا نام ہے میں بھول گئی ہوں اس کو کیا بولتے ہیں اس کو منکی بول بولتے ہیں شاید برحل جو بھی بولتے ہیں یہاں پر یہ چڑھے گے ایک ہر تک چڑھے گی اور یہاں پر واکنگ کے لیے بہت زبدت شاید پارک کا ویسے ایریا تو بہت بڑا ہے لیکن پارک سے باہر بھی یہ اس کی باؤنڈری آپ کو نظر آ رہی ہے جو لوگ بہت زیادہ لانگ ٹریک کے اوپر واک کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس پارک سے باہر بھی جو جہاں پر لوگ رننگ کر رہے ہیں یا واک کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ ان کے پیٹس بھی ہیں یا آپ کو ڈاگز وغیرہ نظر آ رہے ہوں گے یہ بھی یہاں پر ان کو بھی ساتھ لے کر آتے ہیں تو یہ کافی لمبا ٹریک ہے کتنے کلومیٹرز کا ہوگا میرا خیال ہے کافی 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 زیادہ بڑا ٹریک ہے اور یہاں پر آج ہم لوگ نکلے ہیں میں نے کہا کہ بچوں کو جو ہے وہ حلپر کے حوالے کیا ہے کہ وہ ان کو جھولے جھولے دلا دے اور کچھ جو ہے ہواک کرنے کے لیے نکلے ہیں اور اس بڑے سے ٹریک کے ساتھ بہت سارے چونا چھوٹے سے انہوں نے پاتھ بھی بنایا ہوئے اگر کسی کو چھوٹا ٹریک چاہیے ہو تو وہ اس کو لے سکتا ہے یہاں پر بوائز جو ہیں وہ فوٹ پول کھیل رہے ہیں بچے اپنے ایکٹیوٹیز میں بیزی ہیں ہر طرح کے جو ہے نا وہ آپ کو یہاں پر وہ ملے گا اب یہ کچھ لوگ ایکسرسائز کر رہے ہیں جو بزرگ ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے اور جو ہیں وہ گپ شپ لگا رہے ہیں اس انوارمنٹ کو انجوائی کر رہے ہیں ایوننگ ٹائم کو تو پھر جب ہم یہاں سے نکلے تو میں نے سوچا کہ یہاں پر انجن پر جو آج کل فلایٹ ففٹی اور سیونٹی کے بارے میں ایڈ چل رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یہاں پر بھی وزٹ کر کے دیکھ لیتا ہے یہاں پر میں گئی تو یہاں پر جیسے آپ کو نظر آرہا ہے ففٹی اور سیونٹی بورٹ باہر بھی انہوں نے لگایا تو سیونٹی پہ تو کوئی اکا دکا ہی آرٹکل تھا وہ بھی جو سیزنل نہیں تھا وینٹرز وغیرہ کے اور ففٹی پرشنٹ پہ بھی بہت کم آرٹکلز تھے بہت زیادہ کام آرٹکلز تھے مطب جیسے ایک راک ہوتا ہے وہ اور نوملی جو آرٹکلز تھے وہ ترٹی پرشنٹ آف پہ تھے تو وہ جو باہر ایک آرٹیزمنٹ کے لیے یا اٹریکشن کے لیے انہوں نے بورڈ آیا تھا بلکل بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا تھا لیکن یہ کوئی نہیں بات نہیں ہے ہر برینڈ ہی ایسے کرتا ہے اپ ٹو ففٹی پرشنٹ آف اپ ٹو سیونٹی پرشنٹ آف لیکن جب آپ جاتے ہو تو سیونٹی پرشنٹ پہ ففٹی پرشنٹ پہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا اور وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سب بگ گیا ہے وہ سب نکل گیا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ہوتا ہی نہیں ہے ان کے پاس تو نکلنا کہاں سے ہوتا ہے تو خیر بہرحال مارکیٹ میں اپنی پلیس بنانے کے لیے ایڈورٹائز کرنے کے لیے اٹریکشن ڈیوالپ کرنے کے لیے لوگوں کو اپنی طرف لانے کے لیے یہ ایک ٹیکنیک تو ہے ان کے پاس تو خیر یہاں پر جسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ففٹی پہ کام آرٹیکلز تھے سیونٹی پہ تو آلموسٹ تھے ہی نہیں آپ سمجھ لیں اور میجورٹی آرٹیکلز جہاں ہیں وہ تھرٹی پرشنٹ آف پہ تھے بچے بڑوں سب کے کافی بڑا ہے یہاں پر یہ والا ان کا انجن کا سٹور لیکن میں یہاں پر ویڈیو بنا رہی تھی تو تھوڑی سی تو میں نے بنائی لیکن بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ ویڈیو بنانا آلاو نہیں ہے خیر کچھ گروسری آئیٹمز خریدنے تھے تو ہم نے کہا یہاں سے ہوتے جاتے ہیں تو ہم یہ جی نائن مرکز مدینہ کیشن کیری آئے ہیں اور اس کے باہر پنجاب سموسا سینٹر اب بہت فیمس ہے یہاں کیا ناشتہ بہت فیمس ہے حلوہ پوری کے حوالے سے اور وہ کلپ گزر گیا ہے تو میں نے کہا کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں یہ مدینہ کیشن کیری ہے کچھ وہی اگر میں اس کی بات کروں تو ہم گروسری کے لیے ڈیفرنٹ جگہ جو ہیں وہ ٹرائے کرتے رہتے ہیں یہاں پر بھی آتے رہتے ہیں اچھا پوائنٹ ہے آپ کو یہاں پر ضرورت کی ہر چیز ہی مل جاتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہمیں کچھ چاہیے تو یہاں سے نہ ملاو جو منتلی بیسک گروسری ہوتی ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں میری گروسری کے حوالے سے میں نے امتیاز کا میٹرو کا اور بھی وی ویلوگز شیئر کی ہیں آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں پرائزز کے حوالے سے کون سا ریزنی بلا کس کا ایکسپریئنس کیسا رہا یا فاطمہ نے اپنی چھوٹی ٹرولی رہی ہے جس میں اس نے اپنے سارے آئیٹمز فیل کی ہیں جس میں بیسکٹس کپ کے کوریو اور یہ ہماری ٹرولی ہے جس میں ہم نے گھر کی چیزیں نورملی جو گروسٹر کی ہوتی ہیں وہ یہ جو آپ کو کلپ نظر آ رہے ہیں جی جی نائن میں جوید سویٹس کے نام سے یہاں پر ان کے بیسکلی بیکری اور اس کے باہر یہ سارے فرائیڈ آئیٹمز ہیں یہ بھی بہت زیادہ فیمز ہیں چاہے آپ اور یہ ان کا چارٹ کورنر ہے آپ کو ہر طرح کی چارٹ جو ہے وہ یہاں سے مل جاتی ہے اگر میں بات کروں تو میں ان کی چارٹ کو سکس پائی ٹین دوں گی بیکری کبھی ان کی ٹرائی نہیں کی یہاں سموسہ وغیرہ اور فرائیڈ آئیٹمز دے آر گرڈ اور ساتھ ہی ان کے پاس فالودہ بھی ہے ربڑی بھی ہے یہ کلپ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں جس پر امکل نے مائن کیا کہ آپ نے کیوں منا رہی ہیں میں نے بتایا کہ میں ایک ویلوگر ہوں اور میں اس سلسلے میں چھوٹے چھوٹے سے کلپس پنا رہی ہوں تو یہاں پر آپ کو آئیسکرین بھی مل جائے گی میں کوئی نیگیٹیو ایمیج آپ کا نہیں دوں گی لیکن لوگوں کو یہی لگتا کہ شاید کہ یہاں پر اب ہم گھر آ چکے ہیں اور ساتھ میں ہم لوگوں نے چارٹ شارٹ پرچیز کی سموسے بغیرہ خریدے تھے تو فاتمہ جو ہے وہ اپنا رائٹنگ بورڈ لے کر آئی تھی یہ ریزیبل ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بیزی ہے اور یہاں پر چائے بن رہی ہے اور پھر ہم چائے پییں گے امید ہے آپ کو ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کرنا مطلب لیے گا آپ نے فرنٹ و فاملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریے ملتے ہیں نیکس ٹائم ایک نئی ریسپی ایک نئی ویلوگ اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تیل دل اللہ حافظ ملتے ہیں میرے ملتے ہیں میرے ملتے ہیں میرے برہا میرے اور استرائی یہاں سوائے اور یہاں تھی 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 آسان مکمل ریوان